یوں تو لقنو شہر تمام خوبصورتی مارتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن آج آپ کی ملاقات ہم کرانا چاہتے ہیں قیسرباق کے بیچوں بیچ موجود اس سفید بارہ دری سے یہ بارہ دری باشا وائد علی شاہ کے وقت میں بنوائی گئی تھی جنہوں نے قیسرباق کا پورا علاقہ تیار کیا تھا اس بارہ دری کے اندر کے بڑے ہال کو دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اس کی چھت اس کی محرابیں اس کی دیواریں سب ہی کچھ دیکھنے لائق ہے خوبصورت جھاڑ فانوسوں سے سجی ہوئی یہ قیسرباق بارہ دری جسے سفید بارہ دری بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کا مین ہال ہے جو کہ نہائیتی خوبصورت معلوم ہوتا ہے آج کل یہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی نمائش لگا کرتی ہے اس وقت بھی یہاں پر سلک کے کپڑوں کے ایک نمائش چل رہی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں یہ بہترین شیشے خوبصورت یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ان شیشوں سے اگر ان کے نیچے کے دروازے سے دیکھیں تو ٹھیک سامنے پورپ کی طرف کا لاکھی دروازہ دکھائی دیتا ہے یہ بھی بادشاہ واجد علی شاہ نے بنوایا تھا اور یہ ہے ستجیت رے کی فلم شترنج کے کھلاڑی کا ایک سین جس میں امجد خان بادشاہ واجد علی شاہ کا رول کر رہے ہیں اور اس درشے میں وہ اپنے عوض کا سنگھاسن جنرل آوٹرم کو سوپتے ہوئے دکھائے گئے ہیں یہ بارہ دری کے اندر کا ہی درشے ہے سنگمرمر کے ایک چھوٹی چھتری بنی ہے اور پرانے دور میں یہ دروازہ اس طرح کا دکھتا تھا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنی باریکی سے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ پچھم کی طرف کا دروازہ ہے جو کہ اس وقت مرمت کے دور سے گزر رہا ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے اور اس کے بغل میں ہی ایک پہلو میں یہ نواب مشیرزادی کا مقبرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی علاقے میں یہ نواب سعادت علی خان کا مقبرہ ہے جو کہ بہت خوبصورت لونوں مقبریں ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تھوڑا سا اس کے پیچھے کی طرف آئیے تو یہ رائے امانات بلی آڈیٹوریم ہے جہاں تمام طرح کے سانسکرتی کارکرم ہوا کرتے ہیں اور یہ ہے لخنو کا مشہور بھاتکھنڈے سنگیت وشو ودیالے جہاں پر کی تمام طرح سے سنگیت کی شکشہ دی جاتی ہے اور قیسرباق چوراہے کی طرف اگر بڑھیں تو یہ مشہور امیر الدولہ پبلک لائبریری آپ کو دکھائی دے گی جہاں پہ بہت درلب کتابیں ہیں اور ایک بار پھر سے آپ دیکھیں یہ بھاتکھنڈے میوزک کالیج کا ایک طرف دوسری طرف کا حصہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ مشہور بریٹش ریزجنسی کا مین گیٹ آپ کو دکھائی دے گا جسے بیلی گارت کہا جاتا ہے اور یہ ہے قیسرباق کا مین چوراہا جو کی شہر کے خوبصورت چوراہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں سے چھ سڑکیں الگ لگ طرح جاتی ہیں تو یہ ہے لخنو کی قیسرباق بارہ دری جس کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے شکریہ